پاکستان میڈیا ڈیولپنٹ آتھارٹی بل کے خلاف صحافی برادری پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سراپہ احتجاج ہے احتجاجی کیمپ میں بلاول بھٹو، شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان صمیت سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی ہے مزید جانتے ہیں آج جس کے دمائندے عدیل سفراز سے عدیل سفراز بتائے گا اس وقت کیا محول دیکھ رہا ہے آپ ہو کیا رحمان جی گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے بھی زائد کا وقت ہو چکا ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے صحافی سراپہ احتجاج ہے اس وقت بھی میرے ایک اپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحافیوں کی ایک بڑی جو تعداد ہے وہ موجود ہے اور اس وقت مختلف جو صحافی رہنماؤں ہیں وہ تقاریر کر رہے ہیں مزر عباس جو کسی لئے صحافی ہے وہ اس وقت یہاں پر میوے گفتگو ہے اس سے قبل دیگر جو صحافی ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے اور آج دن بھر جو ملک بھر سے آئے صحافیوں نے یہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہا ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی بل کے خلاف اور آج چونکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جہاں پر صدر مملکت عارف علوی نے آج چوتھی برکواہ خطاب بھی کیا ہے مشترکہ اجلاس سے جہاں پر پاکستان کی تمام جو بڑی شخصیات ہیں انہوں نے شرکت بھی کی ہے اس وقت جب یہاں پر احتجاج جاری تھا اور پارلیمنٹ جو اپوزیشن کے جو رہنماں ہیں انہوں نے بھی یہاں پر اس احتجاج میں شرکت کی ہے پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ چار بجے شروع ہوئے لیکن اس سے قبل اپوزیشن رہنماں بالخصوص اپوزیشن لیڈر شباہ شریف یہاں پر آئے انہوں نے صحافیوں سے ادارے ایک جہتی کیا اس کے بعد بلاول بٹو زرداری بھی یہاں پر تشریف لائے مولانا فضل رہنماں بھی لیکن اس کے بعد چار بجے جب تمام جو عرقین پارلیمنٹ اور سیاسی رہنماں پارلیمنٹ ہاؤس چلے گئے اور وہاں پر جو جوائنٹ سیشن تھا وہ شروع ہوا اور وہاں پر بھی اپوزیشن جماعتوں نے اپنا احتجاج جاری رکھا حکومتی پالیسی اور جو پاکستان میڈیا ڈیولپنٹ آتھارٹی ہیں اس کو جواز بنا کر ان کے خر ان کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی احتجاج ہوا اور یہ احتجاج صرف سیاسی جماعتوں نے نہیں بلکہ جو پاکستان کے نمائندہ جو صافی ہیں جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے بھی پریس گیلری میں احتجاج کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جس کے بعد وہاں پر ان پر بھی پابندی لگا دی گئی اور اس کے بعد اپوزیشن نے بھی جو پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا جو سیشن تھا اس کا واک آؤٹ کیا اور واک آؤٹ کر کے اپوزیشن کی جماعتیں بھی دوبارہ اس سے درنے میں شریک ہوئی اور صافیوں کے ساتھ ادارے ایک جہتی کیا اور یہاں پر مختلف جو سیاسی قائدین ہیں شہباز شریف بلاول پٹو زرداری مولانا فضل ریمان نفیسہ شاہ اور مختلف محمود خانہ جب گئی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے اپنا خطاب کیا اور یہاں پر صافیوں سے ادارے ایک جہتی ہوئے یہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم صافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کالے قانون کو انہوں نے پاکستان میڈیا ڈیولیپنٹ آتھارٹیز کو بل کو ایک کالا قانون قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس کو کس قدر بھی تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہونے دیں گے اس کو منظور ہونے دیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کیونکہ صافی جو ہیں وہ جو قوم ہے اس کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں اور ہم ان کی آواز کو کسی بھی صورت بند ہونے نہیں دیں گے اس حکومت کی اچھے دل گدشتہ روز سے جیسے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں ناظرین جانتے بھی ہیں کہ گدشتہ روز سے یہ احتجات جاری ہے آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی صافیوں کی جی اب بتائیے جا رہے ہیں آپ سے کچھ دیر قبل ہی افضل بٹ جو کہ پی ایو جے کے یہاں پر رہنما ہے ان سے ہماری بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ اب ہمارا اگلا لائے عمل یہ ہوگا کہ آج کیونکہ سیشن ختم ہو چکا اور آپ سے کچھ دیر کے بعد یہاں سے تمام صافی ڈسپرس ہو جائیں گے اس کے بعد چودہ پندرہ اور سولہ تاریخ اور لاہور کے اندر فیڈرل ایگزیکٹیف جو ان کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا جہاں پر ایف پی ایف یو جے کے زیرے سایا تمام جو ملک دیر صافی ہیں وہ اکٹھا ہوں گے اور لائے عمل طے کریں گے کہ آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج چونکہ آر آئی یو جے راول پنڈی اسلامباد یونین آف جنرلیسٹ کا یہ اکٹ تھا ان کے بیزبانی انہوں نے کی ہے جو شرکا تھے وہ تمام صافی تنظیمیں تھی لیکن اب اگلا جو لاہعمل ہے اس کے مطابق جو پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلیسٹ ہے وہ اب یہاں پر میدان میں اترے گی اور ملک گیر اس احتجاج کو بڑھائے گی یہ سلسلہ یہاں پر رکنے کا نہیں ہے اب یہ سلسلہ یہاں سے مزید اس کو تقبیت ملی ہے کیونکہ آج بقول صافیوں کے یہ ایک بڑی کامیابی تھی ان کے لیے کیونکہ آج پاکستان کی ماں سوائے جو حکومتی جماعت ہے اس کے علاوہ تمام تقریباً سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں انہوں نے یہاں پر آ کر ان سے زارے یک جہتی کیا ہے صافیوں سے اور اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ صافیوں کا یہ احتجاج آگے کس ڈگر جاتا ہے کیونکہ اب بقول صافی رینموں کے ان کا جو احتجاج ہے اب یہ لاہور میں جا کر اس کے حوالے سے اہم اجلاس کرنے جا رہے ہیں تین روز پر مشتمل اس اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا یہ احتجاج ملک گیر ہر شہر میں ہوگا یا پھر اسی احتجاجی دھرنے کی اور آگے یہ احتجاج کا سلسلہ جانی رہے گا عدل سفراز آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ